اسلام علیکم تو میچ نمبر 3 ہو چکا ہے کمپلیٹ یہاں پر سنڈرائیز زیدر آباد اور کے بیچ میں بہت کانٹے دار مقابلہ ہو اور میں کہوں گا بہت ہی آؤٹسٹیڈنگ مقابلہ ہو اور ایک ریکارڈ بھی اس میں بن گیا اور ریکارڈ بڑا عجیب سا بنیا ہے یار یہاں پر میں یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کرا تھا کیونکہ میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ میں کے کے آر نہیں میں نے کہا تھا سنڈرائیز زیدر آباد جیتے گا خیر میچ کے پوری ڈیٹیل پر نظر ڈالیں گے کس نے کتنے رنس بنا ہے اور کیسے یہ میچ رہا کیونکہ میچ بڑا سکسی اور ٹائٹ قسم کا ہوا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیکن جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر لیں داکہ آپ کو کریٹ سے مطالعہ کس طرح کی نیوز اس چینل پر دیکھنے کو ملتی رہے آج میرے ہاتھ میں ڈائری ہے موبائل نہیں کیونکہ موبائل جب وہ کیڈنی بیچ کے آئی فون لیا تھا خراب ہو گیا وہ سالہ بھی پڑا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو کل ٹھیک کراؤں گا تو بیٹنگ کی بات کرتا ہے یہاں پر نیتیش رانہ کولکتہ نائٹ ریڈز نے کی بہلے بیٹنگ اور ریتیش رانہ نے ریتیش نانا نہیں نہیں نیتیش رانہ نے یہاں پر بنائے اسی رن وہ بھی جس چھپن بولوں میں انہوں نے یہاں پر چھکے اور نو چوکے لگا ہے بہت ہی امیزنگ انہوں نے کھیلی اور انہوں نے ایکشلی پلیٹ فرم سیٹ کر کے دیا یہاں پر کےکی آر کو کیونک کےکی آر کی ٹیم جو ہے وہ ان کی وجہ سے اس ٹائم پر بڑی سٹرانگ جل رہے اس کے علاوہ کوئی خاص بندہ چلا بھی نہیں ہے انہوں میں یہاں پر شبمن گل نے جس پندرن سکور کیا تیرہ بولوں میں ایک چھکا اور ایک چوکا ہی لگایا انہوں نے مجھے ان سے اس سے بہت زیادہ امید تھی خیر شبمن گل سے راہول ترپارٹی نے یہاں پر ایکشلی واقعی میں کچھ خاص سکور نہیں کیا صرف پانچ رن بنائے دو گیندوں میں تو بڑی جلدی آؤٹ ہوگا اس کے علاوہ آندری رسل آیا انہوں نے یہاں پر پانچ رن بنائے پانچ گیندوں میں یہاں پر صرف ایک ہی چوکا لگایا آندری رسل نے اس کے علاوہ آج یہاں پر این مورگن نے دو رن بنائے تین گیندوں میں انہوں نے نہ کوئی چکا نہ کوئی چوکا لگایا بہت ہی بیکار قسم کی اور واہیات اس کے علاوہ یہاں پر دینش کارتک نے آگے بڑی انٹرٹیننگ انہوں نے بائیس رن بنائے نو گیندوں میں دو چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے بہت ہی اچھے انہوں نے یہ انہوں نے یہاں پر کچھ خاص نہیں کیا تو صرف اگر آپ روٹل رن دیکھو گے تو مجھے یہاں پر نتیش رانہ صاحب کی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر بالنگ کی بات کوئی تو بالنگ میں بھی یہاں پر بھئی آپ کے صرف محمد دبی اور راشد محمد نبی کے لابہ کوئی بھی نہیں چلا بھانیش مر کمار ہے بہت سارے ایسے بولر سے جو کہا جن کا ورلڈ کلاس بولر کہتے ہو لیکن بلکل ہی ٹھوس ہو گیا جہاں پر جو انہوں نے پچھ پہ لیٹ گیا اور پیچھے سے نتیش رانہ نے جو ان کے مطلب جو ابھی آپ سمجھ لو یہاں پر جو ہے میں کہوں گا کہ میچ پورے طریقے سے ایک طرف ہو گیا تھا کیونکہ انہیں ایک اکی اکی ارنے سکور کر دی وان ہنڈڈین نیٹی سیون رنس اور انہیں چھے وکٹے ہاں سے چھے وکٹوں کے نقصان پر بیس اوبر مکمل ہو چکے تھے اس کے لابہ یہاں پر میں اگر بالنگ کی بات کروں تو بالنگ کی میں آپ کو صرف راشد کان اور محمد نبی کے لابہ کوئی اچھی پرفیمس دکھائی نہیں دی اور جب باری آئی چیز کرنے کی تو سنڈرائز ہیدر آباد کو جیسے بخار سے ہی چڑھ گیا کیونکہ یہاں پر وریزیمنٹ ساس سے اوپننگ کروائے گئے لگے انہوں نے یہاں پر بنائے صرف سات رن چھے گندوں میں اور ایک ہی چھکا لگا کر آؤٹ ہو گیا ہمارے وریزیمنٹ ساس اب اس کے لابہ ڈیویڈ وارنر بھی آج تین رن بنائے کر آؤٹ ہو گئے صرف چار بولوں میں انہوں نے بھی کوئی خاص ہیلپ نہیں کی اپنے ٹیم کی منیش پانڈے نے بہت زبردست سیننگ کھیلیا یہاں پر منیش پانڈے دونوں جب کھیل رہے تھے تو بہت زبردست لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا گئے اس پر شاید میچ ہم بڑی آسانی سے جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تین چھکے لگا ہے اور پانچ چھکے لگا ہے جانی بیٹسو نے اس کے بعد جب ان دونوں کی پارٹرشپ ٹوٹی تو پھر یہاں پر آپ کو محمد نبی بیٹنگ کرنے کے لیے دیکھنے کو ملے اور انہیں دو چھکے لگایا وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے لابہ یہاں پر کو وجہ شنکر بیٹنگ کرنے کے لیے دیکھنے کو ملے گیارا رن بنایا سات گندوں میں اور یہاں پر عبدال سامدھ نے آ کر یہاں پر انیس رن بنایا آٹھ گندوں میں دو چھکے انہوں نے بھی لگایا ٹوٹل کونٹریبیشن کی بات کروں گا تو بھئی آج کا میچ ہے میں کہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ کا میچ نہیں تھا وہ شروع میں میں ایسے بول دیا انٹرٹینمنٹ والا میچ بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ میری ایکسپکیشن اس میچ سے بہت زیادہ تھی میں سمجھا تھا کوئی ایکسٹر آرنری قسم کی پرفارمنس دیکھنے ہوں بھی لگی یہاں پر صرف نتیش رانہ نے اچھی پرفارمنس دیا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کولکتہ نائیٹ ریڈرس کا بیٹسمنٹ اچھا پرفارم کرتا دکھائی دیا نہ کوکے یہ سنریز حیدر آباد کو بیٹسمنٹ جی ہے وہ اچھا کرتا دکھائی دیا تو اوورال میچ کے ہوں گا ٹھیک تھاک تھا تھا اس میچ کو اگر سات میں سے دس نمبر دیں تو برا نہیں ہوگا سات نمبر کافی ہیں کیونکہ جب میچ لاسٹ بول پر ختم ہوتا ہے یا پھر کانٹے دار میچ دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے اور میری آج کے پرڈکشن تھی کہ بیسٹ بولر جہاں ہیں وہ راشد کان رہیں گے تو راشد کان ہی بیسٹ بولر رہے ہیں انہوں نے یہاں پر جسٹ دو رن دیئے دو وقتیں حاصل کی اور آئی تنگ ستائیس رن دیئے تو راشد کان ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں تفتہ کیلئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ